حرام ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا یہ روایت کا ترجمہ ہے استحلال کسے کہتے ہیں حلال سمجھنا کسے کہتے ہیں حلال سمجھنا اس کو نہیں کہتے کہ قرآن ایک چیز کو حرام کہے آپ اس کو بنی زبان سے حلال کہیں یہ تو کفر ہے کفر ہے کفر ہے یہ تو کفر ہے کہ قرآن نے کہا یہ حرام اور میں کہوں یہ حلال یہ کفر ہے سوٹ کی حلت کا فتوہ دینا حرام جھوٹ کی حلت کا فتوہ دینا حرام جیسے چاہے حلال بن جائے میں استحلال استحلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحلال حلال جاننے کو نہیں کہا بلکہ استحلال اس کو کہا ہے کہ تیرا عمل قرآن کے خلاف ہے تیرا عمل قرآن کی خلاف ہے کہ جو قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حرام ظاہر نہیں کر رہا وہ قرآن بر ایمان نہیں لایا قرآن بر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ غیبت تو نہیں کر سکتا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال اور بدعملیوں کے اثرات مشاہد کروائے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو غیبت کرنے والے کو قرآن کر اس کی قیم تازہ گوشت اس لیے دکھلایا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے احکامات اللہ کی طرف سے احکامات کہانیاں نہیں لے کر آیا ہوں بلکہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کا مشاہدہ کر لو ابو بکر عمر رضی اللہ عنوہ کے داتوں میں گوشت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دیکھے فرمایا کہ تمہارے اپنے خادم کو صرف اتنا کہہ دینا کہ بہت سونے والا ہے گفت کی وجہ سے میں تمہارے داتوں کے درمیان تمہارے خادم کی غیبت کی گوشت کی بوٹیا تمہارے داتوں کے درمیان دیکھ رہا قسم ذات عالی کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے تم تو کہو کہ ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچا غلام کو کھانا لینے کے لئے بھیجا غلام نے جا کے عرض کیا کہ جی کھانا تو آپ کھا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو ابو بکر عمر سے کہ وہ تو کھایا کھا چکے دونوں نے آگے عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو غلام کو کھانا لینے بھیجا تھا آپ نے فرمایا کھانا کھا چکے ہم نے کھانا کہا کھایا ہمارے پاس کھانا کھانے کو کہا تھا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے جب تم نے اپنے غلام کے بارے میں یوں کہا تھا بہت ہی سونے والا ہے تو تم دونوں کھانا کھا چکے تھے تم دونوں کھانا کھانا کھا چکے تھے اور اگر تمہیں یقین نہ آئے یہ فرمایا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اگر یقین نہ آئے قسم ذات عالی کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے میں تمہارے داتوں کے درمیان گوشت کی بوٹیاں فسی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں کو صرف ایمان کے بول سکھنا کر نہیں گئے بلکہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کا مشاہدہ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو نیکیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور بدی کا مشاہدہ بھی کروایا آپ عمال کی جزا اور بدعملیوں کی سزا اللہ رب العزت کے یہاں سے محلائج میں ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں آپ نے امت کو کوئی چیز خیالی نہیں پیش کی ہے بلکہ یقین سکھلایا ایمان پہلے سکھلایا ایمان تیرا سالہ مکرزندگی میں سکھا گیا ہے اس ایمان کو کیسے سکھا گیا یا ایوہ الذین آمنو آمنو ہم تو اس غلطی بھی مکتلا ہو گئے کہ تعوید تو غیروں کے لئے ہے میرے دوستو بزرگو امت کے اندر سے ایمان والے کو ایمان پر بلانا امت میں سے نکل گیا یہ امت کا سب سے بڑا نقصان ہوا یہ امت کا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ امت امت نے امت کو امت اجابت نے امت اجابت کو ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیا کہ ایمان کی دعوت امت میں سے نکل گئی کیوں کہ دعوت تو غیروں کے لئے ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے نہیں ایمان کی محنت نبی نے نبیوں نے ایمان کی محنت کی ہے اپنے ماننے والوں پر غیروں کو دی ہے اسلام کی دعوت غیروں کو دی ہے اسلام کی دعوت ویرک اے آبا سفیان جیتو کم بالدنیا والآخرہ اسلمو تسلمو یہ دعوت ابو سفیان کو یہی دعوت تمام باکشاہوں کو اسلام لے اور محفوظ ہو جاؤ گے لیکن ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا خود سکھلا کر خود نگرانی فرمائی خود نگرانی فرمائی خود انتحان لیا خود سکھلائے خود نگرانی فرمائے خود انتحان لیا نماز خود سکھلائے اور نماز کی خود نگرانی کی نماز کا خود انتحان لیا انما بعشت معلیمن مجھے تو سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دعوت کی ایمان کی دعوت پر اٹھایا یہ ایمان کی دعوت امت میں سے نکل گئی کہ اے غلط امی کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے میرے دوستو بزگو دعوت ایمان اور اعمال کی حقیقت کے حصول کے لیے دی جاتی ہے وہ آپ سارا ہمزہ فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بس صفت تبلیغ کرو یہ ہے دعوت دینا کا محتاج ہے شرک والوں کے اسباب کی خلاف شرک والوں کے اسباب کا درجہ بات کا ہے ابھی تو ایمان والوں کے پاس جن کے ایمان والوں کے پاس جن کے اسباب ہیں ان اسباب کے خلاف دعوت نہیں ہے تاجر بولے گا تجارت کے اعتبار سے زمیدار بولے زمیدارہ کے اعتبار سے ملازم بولے ملازمت کے اعتبار سے میرے دوستو ازرزو کو اگر اسباب کے اعتبار سے بول رہے ہیں تو اعمال سارے کے سارے رواجی اعمال سارے کے سارے رسمی اعمال میں کوئی قیفیت نہیں اعمال میں کوئی قوت نہیں ان عملوں کے ذریعے اللہ کے خزانت سے استفادے کا کوئی امکان میں صحابہ اکرام نے اس ایمان کے مجلسے اس ایمان کے مجلسوں کو آبس میں لگایا اجلس بنان امن ساعتن آج اگر کوئی کہے کسی ایمان والے کو کہا ایمان لیا اسے شکایت ہوگی تو مجھے ایمان والا نہیں سمجھتا عبداللہ امروحہ رضی اللہ تعالی نے یہی ایمان کے مجلس قائم کی یہی ایمان کے مجلسے قائم ہوتی تھی کہ آؤ بیٹھو تھوڑ دیر ایمان لیا میں وہ تذکریں مغیبات کے جو عصوظ ظاہر میں نہیں ہیں ان کے تذکریں اتنے اتنے میرے دوستو صحابہ اکرام کو غیبی نسرتوں کا اتنا یقین تھا اور اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین تھا چونکہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ہم نسرت کریں گے یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نسرت کس شکل میں کریں گے اگر شکلیں بتانے ہیں تو لوگ شکلوں کی طرف جانے ہیں شکلیں نہیں بتاتے ہم مدد کی کس شکل سے کریں گے ما یعلم جنودہ ربکا اللہ ہو کہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کیسے کریں گے لیکن ہم کریں گے ہم اگر یہ بتا دیں کہ ہم کیسے کریں گے تو وہی بات ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے ہمارے کرنے پر وَلَا كِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي میرے دوستو اے زبزوگو ابراہیم علیہ السلام نے جب قیفیت کا سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا یقین نہیں رکھتے کیونکہ اللہ رب العزت اسباب کے خالق ہیں وہ اسباب کے پابند نہیں ہیں کہ جسے اسباب اللہ نے دیا ہیں انہیں نے قدرت دکھائیں گے ہرگز نہیں بلکہ اللہ رب العزت وعدے کرتے ہیں اب ان وعدوں پر قدم اٹھانے والوں کو اللہ رب العزت موقع پر اپنی قدرت سے اسباب بناویں یا اپنی قدرت سے بغیر سبب کے کامیابی لاؤں بنی اسرائیل سے وعدہ کامیابی کا تھا اس کا نہیں تھا ہم راستے بنا دیں گے تمہارے لئے پانی میں راستے بنانے کی کسی وہ خبر نہیں تھی پیسے فرعون کا لشکر آگئے سمندر انہا لمدرکون ہم تو پکر لئے گئے گہرے میں آگئے انہا معی ربی سیاہدین میرے ساتھ میں رب ہے راستہ نکالے گا اس لئے کہ بعدوں کے یقین پر اٹھایا تھا اور اس یقین کی محنت کی تھی نبیوں نے اپنی قوموں پر اور اس یقین کی محنت کی تھی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر آئی اندھوکہ میں بڑھ گئے کہ دعوت غیروں کے لئے ہے ایمان والے میں سے ایمان کی دعوت نکل گئی ایمان والے میں سے ایمان کی دعوت نکل گئی اب ظاہر کی خلاف بولنا اوپرے لگے ہیں اب ظاہر کی خلاف بولنا اوپرے لگے ہیں اگر کسی نے اسباب کی نفی کر دی فوراں یوں کہیں گے کہ جہالت کی بات ہے نہیں میرے دوستو یہ تو ساری قوم جہالت پر تھی جب یہ تو نبیوں کے لائے ہوئے اسباب کا انکار کرتی تھی کہ جب تک غیر یقینی اسباب سامنے ہیں اس وقت تک ان کا انکار جہالت ہی معلوم ہوگا جب تک غیر جب تک یقینی اسباب یقینی اسباب یقین کے طور پر اختیار نہیں کیے جاویں گے اس وقت تک یہ سارے کے سارے دنیا کے اسباب یہی انہی کے پیشے چلیں گے اس یقین کو اس یقین کو تیرہ سال مکک زندگی میں سکلایا دعوت کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے تیرہ سال میں یقین سکلایا دس سال میں دمہ دم احکامات آئے ہر حکم زندگی میں ایسا آ گیا کہ کسی سے یہی کہنا پڑا کہ تُو نے یہ کیوں نہیں کیا یہ نہیں ایمان کی ایسی فضا تھی ایمان کا ایسا معاول تھا کہ گناہ کر کے پریشان خود ہوتا تھا اپنے آپ کو لاکر خود پیش کرتا تھا اپنے آپ کو لاکر خود پیش کرنا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا کہ تقویٰ اندر سے بیچین کرے گا اور ایمان اور تقویٰ پر اللہ راستے کھولیں گے کہ اللہ رب العزت تقویٰ پر ظاہر کے خلاف مددے فرماتے ہیں کیونکہ کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان یہ آپس میں مل جاؤیں اور پھر اس زمین اور آسمان کے درمیان ایک آج میں بند ہو جاؤیں ساتوں زمین ساتوں آسمان آباس میں مل جاؤیں ان سب کے درمیان ایک آج میں بند ہو جاؤیں وہ وہاں تقویٰ اختیار کرے تو اللہ رب العزت یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بناویں گے یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنے گا یوسف علیہ السلام کے لئے جو دروازے کھلتے تھے وہ تقویٰ پر کھلتے تھے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچنے تک اگلا دروازہ کھل جاؤا کرتا تھا اس ایمان کو دعوت کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے جب یہ ایمان آوے گا جب یہ ایمان آئے گا تب عامال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی جب یہ ایمان آئے گا تب عامال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی اگر میرے دوستوں لوگو یہ یقین نہیں ہے اور یہ ایمان نہ سیکھا تو انہا لکبیرتن اللہ علی الخاشعین کہ نماز بھی اس پر بوجھل ہو جاوے گی کہ نماز کیا ہو جاوے گی نماز بوجھل کہ نفاق کی علامت ہے کہ نماز کی طرف آوے کہ نماز کی طرف آوے تو سستی کے ساتھ آوے کہ نماز کی طرف آوے تو سستی کے ساتھ کہ آنکھو بچھندک نہ بنے گی جتت دل کا یقین درست نہ ہوگا کہ اعمال ایمان سے اندر کا تقاضہ بن جاتے ہیں اعمال ایمان سے اندر کا تقاضہ بن جاتے ہیں اس لیے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت سو فیصد اللہ رب العزت کے احکامات کے موافق ہو جاوے انسان کی طبیعت سو فیصد اللہ رب العزت کے عوامر کے موافق ہو جاوے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے میرے دوستو دوبو نماز کا بننا اس کو فریضے کا فریضے کا عدد ہو جانے کو نہیں کہتے بلکہ نماز کا بن جانا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائد حاصل کرنے والا بن جاوے کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادہ ہو یہ ایمان 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 کے بقدر اعمال دعوت کے بقدر ایمان ایمان کے بقدر اعمال اعمال سے اللہ کی رضا اللہ کی رضا سے دنیا اور آخرت میں کاملات یہ ہے ترتیب دعوت سے ایمان ایمان سے اعمال اعمال سے اللہ کی رضا اللہ کی رضا سے حالات کا بننا دنیا کے حالات میرے دوستو بزرگو اعمال سے اس وقت تک ضرورت نہ ہوں گے جب تک ان عملوں کی حقیقت کو حاصل نہ کیا جائے حالات عالم حالات عالم اسباب سے نہ جوڑے گئے حالات عالم اسباب سے نہیں جوڑے گئے حالات عالم کو اللہ رب العزت نے اعمال سے جوڑا ہے اللہ رب العزت نے حالات عالم کو اعمال سے جوڑا ہے اسباب سے نہیں جوڑا اسباب سے کوئی تعلق اسباب سے کوئی تعلق حالات کا نہیں کہ ہم تجارتی حالات تجارتوں سے جوڑ دیں اور حکومتی حالات حاکموں سے جوڑ دیں اور بیماریوں کے حالات موسم سے جوڑ دیں اور صحت کے حالات دماؤں سے جوڑ دیں نہیں حالات عالم کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں حالات عالم کا تعلق انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے ظہر الفساد فی البر و البحر بما قصبت عید الناس کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ انسانوں کے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا جو کچھ دنیا میں ہوگا انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا حالات عالم کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان والا حالات میں عمل بناوے گا بے ایمان حالات میں اسباب بناوے گا ایمان والے پر حالات آنیں گے تو ایمان والے کی تربیت کر دیں گے